جی ارود جی آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں ان میں خواتین کا جانا کیا درست ہے تو اصل بات یہ ہے کہ کیا ہماری خواتین واقعی صرف گھر میں ہی رہ رہی ہیں اور کیا ہماری خواتین کے ذینوں میں جب یہ سوال آتا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے مسلمانوں کے احتجاج کے لیے نکل سکتی ہیں کہ نہیں نکل سکتی تو کیا یہ سوال ان کے دلوں میں نہیں آتا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو سکول سے لینے جا سکتی ہیں کہ نہیں لے جا سکتی کیا ہم اپنے بازار سے اپنے جوتے اپنے کپڑے اپنے دھپٹوں کی ڈائنگ کے لیے جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی ہم اپنی گروسریز لینے ہم اپنے بلنگ کرنے کیا ہم یہ جا سکتی ہیں کہ نہیں مجھ سے کبھی آج تک کسی خاتون نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اپنے بچوں کو سکول سے لینے جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی ہاں خاتون اگر پردے کی حدود میں ہے اور شریخ قیود کے مطابق اپنے گھر سے نکل رہی ہے تو وکرنا فی بیوت تکونا کے حکم کے باوجود اگر وہ تبرج کے بغیر نکل رہی ہے اور یدنینہ علیہنہ من جلابی بہن کے شریعت کی حدود کے مطابق نکل رہی ہے تو جہاں وہ اپنے دنیاوی سماجی معاشرتی کاموں کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے نکل سکتی ہے وہ دین کی اشارت کے لیے بھی نکل سکتی ہے دین کی حفاظت کے لیے بھی نکل سکتی ہے امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے بھی نکل سکتی ہے اور مسلوم مسلمانوں کی حمایت اور آواز کے لیے بھی نکل سکتی ہے اور کیا خیال ہے مہات المومنین اور صحابیات میدان جنگ میں جاتی نظر نہیں آتی ہیں اور دین کی اشارت کرتی بھی تبلیغ کرتی بھی یہ سب کچھ کرتی بھی نظر آتی ہیں کہ نہیں نظر آتی ہیں تو اگر ہم حدود اللہ کے مطابق یہ کام کریں اور باقی ہماری تجاوز اللہ کی حدود سے زیادہ نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روک رہے ہیں خواتین حج کرتی بھی نظر آتی ہیں اور کھلے چہرے کے ساتھ حرام بھی پھرتی بھی نظر آتی ہیں تو بس یہ سارے کام ان بعد کی جا سکتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے لیکن شریعت کی حدود کے مطابق ہوگا آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر سیاسی پارٹیاں خواتین کو بلاتی ہیں اور وہاں پہ ناچ گانا بھی ہوتا ہے اور موسیقی ہوتی ہے تو کوئی شریعت کی حدود نہیں ہے اور وہ نفاظ اسلام کا کام نہیں ہے لیکن بخارحال جب خواتین اسلام باقی سب کاموں کے لیے نکر رہی ہیں تو آج مسلمان خواتین ہم باپردہ خواتین اگر اللہ کی بتائیدی حدود اور قیود کے مطابق نکل کے یہ کام کرتی ہیں تو اس میں کوئی کمی اور اس میں کوئی کلتی نہیں ہے